اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم اچھے ہوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ سب اپنے اپنے فیملی پریوار اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہے اگر آپ کو میرا ویڈیو یہ پسند ہے تو اسے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اپنے فیملی فرنس سرکل میں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے سٹیپ پا سٹیپ اور کمنٹ کر کے مجھے بتائے کہ آپ کو کیسا لگا ہم اب بنانے جا رہے ہیں فیتوچینی پاستہ اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ پانچ چھے فیتوچینی لیے ہیں چکن لیے ہیں اس کو ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے اس طرح سے لمبا لمبا سٹریپ تھوڑا پتلے سائز کا جس سائز کا یہ پاستہ ہے اسی سائز کا چکن کو بھی ہم نے کٹ کر لیا تو اب ہم اس کو کوک کریں گے اب ہم پاستہ کو پہلے باول کریں گے اس کے لئے ہم نے کراہی میں پانی لے لیا اس میں ہم ڈالیں گے آئل آپ کوئی بھی آئل اس میں آٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم سالٹ ون ٹیبل سپون سالٹ آٹ کر دیں گے اب اس پانی کو باول ہونے دے ٹھیک ہے جب باول ہو جائے گا پھر ہم دکھائیں گے اب دوسرے سائیڈ ہم نے فرائی پینڈ میں فرائی پینڈ کو گرم کر لیا اس میں ہم آٹ کریں گے آئل ہم آلیو آل یوز کر رہے ہیں آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون آلیو آلیو آل ہم نے آٹ کیا اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اس میں ہم دالیں گے بلاپ پیپر ہاف تیبل سپون کے حساب سے بلاپ پیپر ایڈ ہوگا اب اس میں ڈالیں گے ہم سالٹ سالٹ بھی ہم ہاف تیسپون کے حساب سے ہم ایڈ کریں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجے اب ٹکن کو فرائی کرتے ہوئے اسے کوک کرنا ہے اس ٹکن ہمارا اچھے سے تینڈر ہو جائے دیکھیں پانی بوائل ہو گیا اب اس میں ہم فاسٹا آئٹ کریں گے اب اسے چلاتے ہوئے یہ اچھے سے وہ پانی میں ڈیپ ہو جائے اور صحیح سے بوائل ہو جائے تو اسے بوائل کر کے پھر ہم دکھاتے ہیں ادھا دیکھیں چکن بھی اچھے سے کوک ہو گیا ہے اس کا پانی جو بھی ریلیز ہوا تھا پانی ڈرائی ہو گیا چکن کا اور چکن کا گولڈن کلر بھی آ گیا پرائی ہو گیا چکن جو ہم تیل اس میں آٹ کیا تھے اور دیل نظر بھی آ رہا ہے تو اس چکن کا فلیم ہم آف کر رہے ہیں ٹھیکن اس کو چلاتے ہوئے اس کا جو رنگ ہے اس کو اوپن کر دینا ہے کہ وہ پورا کھل جائے اچھے سے اور صحیح سے بوائل ہو جائے یہ دیکھیں یہ کوک ہو گیا ہے اس کو ہم کٹ کر کے دکھا دے رہے ہیں اگر یہ کچھا رہتا تو اندر سے وائٹ نظر آتا ہے یہ ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم ڈرین آؤٹ کرتے ہیں اس کا پانی کو اب سیم کراہی میں ہم اس میں آئل آٹ کریں گے ہم کراہی میں آئل آٹ کر کے اس کو گرم کر لیے ٹھیک ہے تو اس میں ہم پہلے آٹ کریں گے گارلک چاپ کیا ہوا اب اس میں ہم ڈالیں گے اونین چاپ کیا ہوا اس سے سوٹے کرتا ہے ہم وہ زver gladly گارلک چاپ کیا ہوں دیکھیں اس طرح سے سوفٹ ہوں گیا اس میں اب ہم ایک آٹ کریں گے ملک ملک اللہ ملک 1 1 1 1⁄2 کپ ملک 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 1 1⁄2 ٹی سپون 1 1⁄2 تیز پون سالٹ ہاف تی سپون اب اسے کوک کرنا ہے کہ ملک ہمارا ٹھیک ہو جائے تب تک اسے کوک کرنا ہے اس میں آٹ کریں گے چکن اس میں ڈالیں گے روزمیری اوریگانو آٹ کرنا ہے اس میں 1 ٹی سپون اس میں آٹ کرنا ہے آٹ کرنا ہے ڈالیں گے 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 1 تبال سپنے فرشکریم دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا لیکویڈ ٹھیک ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم پاسٹا ایڈ کر دیں چیزیں ہزارے دیکھیں موسیقی موسیقی اس میں اٹھ کریں گے چلی فلیکس آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اٹھ کر لیجئے اگر چٹ پٹہ کھانا ہے تو تھوڑا زیادہ ڈال دیں اٹھ کریں گے چلی فلیکس اٹھ کریں گے چلی فلیکس اٹھ کریں گے چلی فلیکس یہ ہمارا آل موسٹ ڈن ہے دیکھیں اس کا ملک بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوگا تو یہ تھوڑا اور ڈرائی ہوگا ملک اور اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم فلیم آف کر کے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ڈرائی ہو bastante ڈرائی ہوسے ڈرائی Oder کچھ ڈرائی ہوسے موسیقی